اگر اس سے کم بلیڈنگ ہوتی ہے تو یہ مرض قابل علاج ہے پورا مہینہ یوٹرس یا بچے دانی اس بات کی تیاری کرتی ہے دو مختلف ہارمون کے ساتھ مل کر کہ آنے والے مہینے میں منسز آئیں اگر پورے مہینے کے آخر تک کسی وجہ سے حمل نہیں ہوتا تو اندونی ایک جھلی جو پہلے سے بن رہی ہوتی ہے وہ پھڑ جاتی ہے اور منسز آ جاتے ہیں اگر حمل ٹھہر جائے تو پھر ڈیلیوری تک یہ جھلی مزید سٹرانگ اور مضبوط ہو جاتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کا علاج وجوہات اور ہومیوپیتھک میں بیترین ٹریٹمنٹ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے عمر کے حساب سے آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے تیرہ سال میں عام طور پر منسز آنا شروع ہوتے ہیں تیرہ سال میں جب منسز شروع ہوتے ہیں تو یہ عام طور پر کم آتے ہیں اور اٹھارہ سال کی عمر تک یہ عمومی طور پر کم رہتے ہیں لیکن بعض خواتین میں یہ بلکل ہی کم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں ہر موز انسانی جسم کے اندر کم ہوتے ہیں اس وجہ سے منسز کم آتے ہیں اس عمر میں کسی خاص میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی اٹھارہ سال سے پچیس سال تک خواتین کو اگر منسز کم آتے ہیں درد کے ساتھ آتے ہیں رک رک کر آتے ہیں تو ان کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے اور پچیس سال سے پینتالیس سال تک کہ خواتین کو اگر منسز کم آتے ہیں بعض اوقات دو دو تین تین مہینے تک اگر منسز نہیں آتے تو یہ سب قابل علاج ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے آج ہم آپ کو اس کی وجوحال بتائیں گے بعض اوقات خوراک کی کمی کی وجہ سے جسم انسانی میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ خواتین جو سخت محنت اور مشکت کرتی ہیں یا کچھ خواتین زیادہ ایکسرسائز کرتی ہیں جس سے انسانی جسم کے اندر چکنائی کم ہو جاتی ہے اور چکنائی کم ہونے کی وجہ سے جسم میں ہارڈ موس کا لیبل بھی بگڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے منسز کم آتے ہیں اس کے علاوہ دیگر وجوہات میں وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں ان کو بریس فیڈنگ یعنی بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے بھی منسز کم آتے ہیں اور تھائی رائیڈ گلینڈ کی وجہ سے بھی مریضہ کو منسز کم آتے ہیں اور ایک بیماری ہے پی سی او جس کی وجہ سے خواتین کے چہرے پر بال نکل آتے ہیں اور ان کو منسز دیر سے رکھ کر اور بعض اوقات تین مہینے تک بھی منسز نہیں آتے اور شادی شدہ خواتین میں مانع حمل عدویات استعمال کرنے سے یا مانع حمل انجیکشن وغیرہ لگوانے کی وجہ سے منسز رکھ کر آتے ہیں دیر سے آتے ہیں اور بعض اوقات بند ہو جاتے ہیں اب ہم آپ کو اس کی علامات بتائیں گے جن خواتین کو منسز دیر سے آتے ہیں یا رکھ کر آتے ہیں کم آتے ہیں ان میں عام طور پر پسینہ زیادہ آتا ہے چرچڑا پن ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے بھوک کی کمی ہوتی ہے اور مزاج خراب ہو جاتا ہے آپ کو ہم دو طبیٹیف دے رہے ہیں نمبر ایک متوازن خوراک استعمال کرنے چاہیے میتھی دانا آدھا چمچ روزانہ نیم گرم پانی سے پیس کر استعمال کریں تین دن تک اور دوسری ٹپ ہے اجوائن اجوائن آدھا چمچ صوبہ شام پیس کر نیم گرم دوسرے صوبہ شام تین دن تک لیں دونوں میں سے کوئی ایک ٹپ استعمال کر سکتے ہیں خاترخواہ فائدہ ہو جائے گا ہومیوپیتھک میں مینسز کم آئیں لائٹ مینسز آئیں مینسز بند ہو جائیں اس کا بہت بہترین علاج ہے سب سے پہلے ہم ان بچیوں کی بات کریں گے جو تیرہ سال سے اٹھارہ سال تک کی ہیں اس کے لیے ہومپیتھک پیش کرتی ہے پلسٹیلا تھرٹی پلسٹیلا تھرٹی ایک ایسی میڈیسن ہے جو چھوٹی عمر کی بچیوں کے مینسز کم آنے درس سے آنے یا خون کی کمی ہو بھوک ان کو کم لگتی ہو چہرہ ان کا پیرہ پڑ گیا ہو اس کے لیے پلسٹیلا تھرٹی پانچ کترے صوبہ دوپے شام استعمال کریں شادی شدہ خواتین کے لیے جو جن کی عمر بیس سال سے پنتالیس سال تک ہے ان کے لیے ہومپیتھک میں ایک بہت زبرز اور بہترین جادو اثر میڈیسن ہے میڈیسن کا نام ہے گوشی پیم کیو گوشی پیم کیو ہر قسم کے حیز رکے ہوئے کو تین سے سات دن میں جاری کرتا ہے حیز کسی وجہ سے بھی روگ جائیں گوشی پیم کیو پندرہ کترے صوبہ پندرہ دوپیر اور پندرہ شام نیم گرم پانی میں پییں انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا سکرین پر آپ کو ہمارا ویٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو منسز کا کوئی پرابلم ہے یا جس میں انسانیں کی کوئی بھی بیماری ہے تو آپ ہمیں اپنی علامات کے مطابق ہم سے بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن تجویز کرا سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے گھر کے قریب دستیاب ہوگی اور یوں آپ گھر بیٹے شفایاب ہو جائیں گے یہ تمام سہولیات ہماری طرف سے بلکل مفت ہیں اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آ رہی ہے تو ہمیں سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم آپ کو جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں فیلحال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ